اشہد انمہم قدر رسول اللہ مسئلہ سورہ فتح میں ہم نے یہ پہا تھا اللہ کی رسول کی تعظیم توقیر ان کی مدد ان کی نسرت یہ تمہارے لئے لازم ہے پھر ہم نے ابھی پہا اہل ایمان کے لئے تمہیں رحمدل ہونا چاہیے اہل ایمان کے لئے تمہارا طرز عمل جو ہے وہ بہت حمدردانہ نید بلائکہ خیر خواہنہ ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اب سامنے آ رہی ہیں اور دوسرے یہ کہ یہ جو اب دین کے غلبے کی جد و جہد ہے اس کے لئے جہاد کی اہمیت کیا ہے دین کے اندر اس کی اصل حیثیت کیا ہے اس کو بھی اس سورہ مبارکہ میں وعدے کیا گیا تو سورہ حجرات کل اٹھارہ آیات ہیں دو رکوعوں پر مشتمل ہیں لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی معاشرتی زندگی ہونی چاہیے مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور پھر یہ کہ اسلامی ریاست کی بنیاد کیا ہے دستوری بنیاد کیا ہے اور اس کی اصل میں اساس جو ہے وہ کس چیز پر قائم ہے یہ سارے چیزیں اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہی واتقوا اللہ ان اللہ سمیعن علیم اہل ایمان مت آگے بھرو اللہ اور اس کے رسول سے اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے یہ پہلی آیت جو ہے یہ گویا کہ ہر اسلامی ریاست کی دفعہ نمبر ایک ہے یا ہم یہ کہہ سبتے ہیں دفعہ نمبر ایک تو یہ ہو کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے لیکن حاکمیت اللہ کی کیسے یہاں پر ہوگی تنفیذ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود قائم کر دی ہیں ان سے تجاوز نہیں ہوگا چنانچہ یہ دفعہ ہمارے ہر دستور میں موجود رہی ہے یہ موجود ہے لیکن ایک ہاتھ سے یہ دفعہ یادی اسلام ڈال کر اور دوسرے ہاتھ سے نکال لیا گیا ایک آئیڈیولوجیکل کانسل بنا دی گئی ہے وہ غور کرتی رہے گی کوئی قانون کوئی خلاف ہے اگر اسلام کے تو وہ ریپورٹ پیش کرتی رہے گی سال بسال ریپورٹ نے آتی رہے گی کوئی لازم نہیں ہے دستور کی روح سے کہ ان کی دی ہوئی ریپورٹ پر عمل بھی ہوگا لہذا وہ علماریوں پر علماریاں بھرتی رہیں کام ہوا ہے محنتیں ہوئی ہیں کوششیں ہوئی ہیں ان میں ایک بڑی اچھی محنت ہوئی تھی جو اقتصادیات کے بارے میں ہوئی تھی کہ سود کے بغیر کیسی بینکنگ کا نظام قائم کیا جائے اس میں بڑی محنت ہوئی ہے لیکن دستور میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس آئیڈیولوجیکل کانسل کی کوئی سفارشات لازمان وہ ان کی تنفیذ بھی ہوگی تو باللوہ کہ وہ بس ایک ایک ایکسرسائیز ان فیوٹلیٹی ہے اکثر ہو بیشتر تو فرمایا پہلی بات تو یہ تیہ کرلو کہ اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم کتاب اور سنت یہ ہے اصل الاصول یہ ہے دفع کہ اس دفع پہ اب یہ ریاست اسلامی بن گئی کہ جو بھی لیجسلیٹیو موڈی آپ بنائیں اسے آپ پارلیمنٹ کہیں اسے مجلس ملی کہیں اسے آپ کانگرس جو جہاں کہیں اس کی لیجسلیٹیو اتھارٹی جو ہے وہ لیمیٹیڈ ہے لیمیٹیڈ بائی دی انجنشنز دی قرآن اور دی سنہ اس دائرے کے اندر اندر وہ قانون سازی کر سکتے اس لیے کہ اس دائرے کے اندر اندر جو کچھ ہے وہ مباہ ہے اور مباہ کے اندر آپ اکثریت کے ساتھ فیصلہ کر لیجئے کسی دعوت میں آپ کر رہے ہیں مہمان بلا رہے ہیں اس میں مشروع کونسا سر کیا جائے اس میں روح حفظہ شربت پلایا جائے یا کوئی سیونہ پلایا جائے یا کیا کیا جائے اب اس کو وہ بھی مباہ ہے وہ بھی مباہ ہے اب کسرت رائے سے فیصلہ کر لیجئے لیکن کسرت رائے کیا سو فیصد رائے بھی اللہ کی کسی حکم میں ترمیم نہیں کر سکتی وہ تو دائرہ ہے اس دائرے کے اندر اندر رہنا ہے جس کو ایک حدیث حضور نے محمدگی سے واضح کیا ہے آپ نے فرمایا مصر المومنے کا مصر الفرح سے فیقیت ہی مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گھوڑا جو بدہ ہوا ہے تھوٹے کے ساتھ ظاہر بات ہے مومن میں جو اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کی حکم سے بند گیا رسول کو مانتا ہے رسول کے فرمان سے بند گیا قرآن کو مانتا ہے تو قرآن کے حقام سے بند گیا تو ایک آدمی وہ ہے مادر پدر آزاد ہے نہ اللہ کو جانے نہ رسول کو جانے نہ کسی آسمانی ہدایت کو مانے وہ جو چاہے قادر بنائیں وہ سوڈمی کو بھی جائز قرار دے دیں ہومو سیکشوالیٹی کو بھی جائز قرار دے دیں دو مردوں کی شادی کو جائز قرار دے دیں لیگل سٹیٹس دے دیں ان کی مرضی ہے جو چاہے کریں لیکن مسلمان تو پابند ہوتا ہے تو پہلی یہ آیت جو ہے انتہائی اہم ہے اور گویا کہ اس کی ترجمانی ہے جو پاکستان کے دستور میں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس کے بعد جو آ رہے ہیں یہ چار آیتیں یہ خاص طور پر حضور کے ساتھ کیا ترجمہ ہونا چاہیے دستوری منیاد اسلامی ریاست کی یہ آگئی اللہ اور اس کے رسول کیا کام کی اطاعت لیکن ایک ہماری ثقافت ہماری تہذیب ہمارے کلچر کی ایک بنیاد ہے اور وہ بنیاد کیا ہے حضور کی تعظیم حضور سے محمد محبت حضور کے نقش قدم کی پیروی آپ کے سرطابی نہ کرنا آپ کے آواز مقابلے میں اپنی آواز بلگ نہ کرنا اب یہ آراب یہ ہے وہ توقت روح ہو توقت روح ہو توعزی روح ہو یہ گویا کہ اس کی شرعہ ہے اور جس طرح تم آپس میں بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہو ایسی حرکت کو نبی کے ساتھ نہ کر بیٹھنا مبادہ تمہارے سارے آمال ہم ٹھو جائیں تم سمجھو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا ہے میں نے چوری نہیں کی ناکہ نہیں ڈالا زنہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا لیکن نہیں گستاخانہ طرز عمل نبی کی شان میں یہ تمہارے سامرے کاموں کو حق کر دے گا اکارت کر دے گا وانتم لا تشنون تو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُونَ اَسْوَاتَهُ مِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَدِ اللَّهُ قُلُوبَ حَمْلِ تَقْوَا ایک چیز کو ایک نفی منصی انداز میں بھی کہا اب یہ ہے کہ مصبت انداز میں شاباش دینے کے انداز میں بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پس رکھتے ہیں رسول اللہ کے سامنے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے امتحان کر کے جانچ پرک کر چن لیا ہے اختیار کر لیا ہے تقویٰ کے لیے اب ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تقویٰ زیادہ سے زیادہ پیدا کر دے گا یہ بھی ایک سوئے عدب تھا اور یہ ویسے بھی عام معافشت کے اعتبار سے بھی سوئے عدب ہے وہ لوگ آتے تھے بدنو بہت سے اب حضور کا اپنا اپنے معمولات تھے کس وقت آپ کو برابط ہونا ہے اپنے حجرت سے اور وہ بہت سے کھڑے ہوگا یا محمد خود علینا آئیے ذرا بہت تشریف لائیے فرمایا ان اللہزین ینادون کبھی ورائی الحجرات بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں دیواروں کے پیچھے سے حجرات کے باہر سے اکثر ہم لا یاقلون انہیں سے اکثر ہی وہ ہے جو عقل نہیں رکھتے وَلَاوَنَّهُمْ صَبَرُوا اگر وہ صبر کرتے حتیٰ تخرجہ الیہم کہ آپ خود برامد ہوتے ہیں اپنی حجرے سے تشریف لاتے باہر لَقَانَ خَيْرَا لَهُمْ یہ ان کے حق میں بہتر تھا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيم وہ تو یوں سمجھئے کہ بہت ہی زیادہ ان آداب وغیرہ سے بہت ناواقع بہت دور تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگرچہ انہوں نے کی ہے یہ زیادتی لیکن اللہ غفور ہے اور رحیم ہے بخشنے والا ہے آئندہ اس کا یادہ دہوں اس کے بعد آٹھ حکام آ رہے ہیں مسلمان معاشرے کو مضبوط اور بربوط رکھنے کے لیے اس لیے کہ اقامت دین کی جد و جہود غلبہ دین کی جد و جہود اگر یہ جماعت مضبوط نہیں ہے مستحقب نہیں ہے بربوط نہیں ہے تو دائم بات جد و جہود غلبہ ہوگی ہے اور اس کے اندر رکھنے کہاں کہاں سے پیدا ہو سکتے دو بڑے حکم اور چھ چھوٹے حکم ویسے وہ چھ چھوٹے کس وجہ سے کہہ رہا ہوں میں آپ سے ارز کر دوں گا اس لیے کہ وہ ایک ایک آیت میں تین تین جمع کیے اور یہاں پہلے یہ دو بڑے حکم آ رہے ان کے لیے مستقل آیات نادل ہوئی بڑے آقام میں سے پہلا کیا ہے اہل ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص آئے جو متقی نہیں ہے وہ آئے کو بڑی خبر لے کر اطلاع لے کر فتبینو تو تحقیق کر لیا کرو اس کی خبر پر کوئی اقنام نہ کر گزرنا ہو سکتا ہے وہ غلط بات بتا رہا ہو تمہیں کہ فلام قبیلہ جو ہے حملے کی تیاری کر رہا ہے تو تم پہلے اسے پری امٹ کرنے کے لیے فوری طور پر تم حملہ کر دو نہیں فتمیر ہو تحقیق کر لیا کرو ان تسیبو قومن بجہالتن مبادہ تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں حملہ کر بیٹھو کسی قوم کے اوپر کسی قبیلے کے اوپر نادانی میں فتس بہو علا ما فالتم نادمیم اور پھر تمہیں ہونا پڑے جو کچھ کے تم نے کیا ہو اس پر نادم اس لیے یہ کہ افواہوں پر کوئی اقدام نہ کیا جائے ہاں خبر لانے والا صدیق اکبر ہو رضی اللہ تعالی اور بات اس لیے لیکن یہ کہ جو شخص جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے اس کا کردار اس کی زندگی جو ہے اس طرح کی نہیں ہے تو اس کے بارے میں اس کی رائے ہوئی کسی خبر پر فوراً کوئی اقدام درست نہیں ہوگا اس کی پوری طرح تحقیق کرو تفتیش کرو اور ایسا ہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ یہ جو افواہوں کے اوپر اعتماد کر دی جاتے ہیں ان سے بڑے بڑے جھگڑیں شروع ہو جاتے ہیں بڑے بڑی جھگڑیں شروع ہو جاتے ہیں وَعْلَمُوا اَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ اور دیکھو تمہارے مابین اللہ کے رسول ہیں یہ اس کیا مراد ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ تم میں سے بعض خواتین کے شوہر بھی ہیں بعض اشخاص کے داماد بھی ہیں بعض کے خسر بھی ہیں یہ رشتے ہیں کہ نہیں بعض کے بھتیجے بھی ہیں تو اگرچہ ان کے رشتے ہیں لیکن ازواج کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف میرے شوہر نہیں یہ اللہ کے رسول ہیں بڑا فرق ہوگا اگر صرف شوہر سمجھ کر کوئی معاملہ کیا اور لیکن یہ کہ یہ حیثیت نگاہ میں در ایک یہ اللہ کے رسول ہے اگر حضرت عبو بکر اور حضرت عمر سمجھیں بھارت داماد ہے داماد تو بیٹے کے برابر ہوتا ہے نا نہیں اللہ کا رسول ان کی جو حیثیت تمہارے سامنے مقدم رہنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ کے رسول ہے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهُ یہ اللہ کے رسول ہیں ہے اگرچہ محمد ابن عبداللہ کوئی شک نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں لَوْ يُتِيَوْكُمْ فِي كَسِيرِ مِنْ الْعَمْرِ اگر وہ تمہارا کہنا مانا کرے اکثر معاملات میں لانت تم تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے تمہارا رضیہ یہ ہونا چاہیے بھی یہ دیکھو وہ کیا چاہتے ہیں ان کی منشاہ دیکھو وَلَقِنَّ اللَّهَ عَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِمَانُ لیکن اے محمد کے ساتھیوں اے صحابہ رسول اللہ نے تو تمہارے نزدیق ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اسے تمہارے قلوب کے اندر کھبا دیا ہے وَقَرْرَهَا إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْإِسْيَانُ اور بہت ہی تمہارے نزدیق ناپسندیدہ بنا دیا ہے کفر کو بھی اور فسق کو بھی اور نافرمانی کو بھی یہ صحابہ کرام کی شان میں بہت بڑی آیت جو نادل ہوئے قرآن میں وَلَقِنَّ اللَّهَ عَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرْرَهَا إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْإِسْيَانُ وَلَآئِكَهُمْ الرَّاشِدُونَ یقیناً یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں اور جو سعادت مند ہیں اور جو آخری کامیابی کو حاصل کریں گے فضل من اللہ وَنِعْمَ اور یہ فضل اللہ کی طرف سے انعام ہے اس کا وستان ہے وَاللہُ علیمُ الحکیم اللہ سب کچھ سننے والا اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور تمالِ حکمت والا ہے اب دوسرا حکم آ رہا ہے وَإِنْتَعَيْفَتَعَنِ مِنَ الْمُومِنِي نَكْبَتَلُو آخر اہلِ ایمان بھی انسان ہیں جھگڑا ہو سکتا ہے اختلاف ہوگا اختلاف سخت ہو جائے جھگڑا ہو جائے گا جھگڑا سخت ہو جائے اقتطال بھی ہو جائے تو آخر حضرت علی اور حضرت عائشہ کے مابین جنگ ہوئی کے نہیں حضرت علی اور عمیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی کے نہیں یہ کون ہے کس کو اب کہہ دیں گے کافر مَعَذَ اللَّهُ سُمَّ مَعَذَ اللَّهُ تو فرمایا وَإِنْتَعَيْفَتَعَنِ مِنَ الْمُومِنِي نَكْتَلُو اگر اہلِ ایمان میں سے دو گروہ لڑھ پڑے فَاسْلِهُ بَيْنَهُمَا تو اب عام معاشرے کو یہ سمجھنا چاہیے سب لوگوں کو کہ وہ یہ نہیں سمجھے کہ ہم سے کیا ہے آپ ہمیں نبڑ لیں نہیں ان کے درمیان صلح کراؤ تمہارا فرض ہے یہ اجتماعی فریضہ ہے صلح کراؤ فاسْلِهُ بَيْنَهُمَا اِنْ دِفْرِنس ہمیں کیا تعلق خلط اس لیے کہ یہ جو رکھنا پڑ رہا ہے یہ اسلامی معاشرے کا رکھنا مسلمانوں کی مجموعی قوت کو کمزور کرنے کا سبب بنے گا اور مسلمانوں کی قوت کمزور ہوتی ہے تو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہت کمزور پڑ رہی ہے لہذا فرض ہم جو اصلِهُ بَيْنَهُمَا ان کے درمیان صلح کراؤ فَإِنْ بَغَتْ اِهْدَاهُمَا اَلَى الْأُخْرَاب پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے صلح کی پابندی نہیں کر رہا صلح کرا نہیں گئی پھر بھی وہ زیادتی کر رہا فَقَاتِلُ اللَّكِ تَبْغِي اب جنگ کرو اس سے جو جہتی کرنے والا ہے اب یہ دو فریقوں کے درمیان نہیں رہا معاملہ اب ایک فریق گویا ہے کہ پوری مسلم جماعت کو پوری مسلم معاشرے کو پوری ملت اسلامی کو جو کہ وہ للکار رہا چیلنج کر رہا ہے تو اب ان سے جنگ کرو حتیٰ تفیعہ الہبراللہ یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کی حکم کی طرف صلح کی جو بھی شرائط تھی ان کو دوبارہ قبول کر لے فَإِنْفَاتِ پھر اگر وہ لوٹ آئے فَأَسْلِهُ بَيْنَهُمَا پھر ان کے ماں بین دوبارہ صلح کرادو بِالعجل انصاف کے ساتھ وَاقْسِتُو اور دیکھنا ہے انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا انصاف کرو اس لیے کہ اب ہو سکتا ہے کہ اس دوسرے فریق پر تم کو اجازتی کر بیٹھو اس لیے کہ اب اس سے تم بھی لڑے ہو لڑکر تم نے اسے مجبور کیا ہے کہ وہ صلح کی بابندی کرے تو اب بھی اس پر کو زیادتی نہ ہو جائے وَاقْسِتُو اِنْلَّهُ يُحِبُ الْمُقْسِتِينَ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں اس کو محبوب رکھتا ہے یہ تو دو بڑے بڑے حکم ہو گئے اب ایک آیت میں تین حکم اور تنسری میں پھر تین حکم یہ چھوٹے چھوٹے انفرادی سطح کے اوپر یا برادریوں کی سطح کے اوپر یا جماعتوں کے اندر جس طرح کی بڑے بڑے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں بات چیزیں معمولی نظر آتی ہیں لیکن اس سے دلوں کے اندر زخم پڑ جاتے ہیں اِنَمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُونَ فَاسْلِهُ بَيْنَا خَوَيْكُمْ یہ تو اسی کے ساتھ آگئی یقیناً تمام اہلِ ایمان جو ہے واپس میں بھائی بھائی ہے پس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اب وہ آرہی ہیں دو آیتیں اہلِ ایمان تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے توسخور نہ کرے ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو کسی ایک برائی کو دیکھا ہے تم نے کسی ایک عہب کو دیکھا ہے اس کی ناک چھوٹی ہے اس کا کان چھوٹا اس کا فلان یہ ہے اس کا یہ ہے تو تم نے کوئی عہب دیکھا ہے ظاہری ہو سکتا ہے دل میں اس کے تقویٰ تم سے دس گناہ زیادہ ہو اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت تم سے ہزار گناہ زیادہ ہو تو تمہیں کیا پتا تم نے تو ایک چیز دیکھی ہے اسی طرح عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں اَسَانْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں بہتر ہوں ان سے جو مذاق اڑا رہی ہے ایک حکم تو ہو گیا کبس کھن نہ ہو وَلَا تَلْمِذُوا اَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ اپنے آپ کو عیب لگا نہ یعنی اپنے بھائیوں پر عیب نہ لگاؤ آخر وہ تمہاری ہی اس ملت کا فرد ہے امت کا فرد ہے تو اس کو عیب لگا تو تمہیں عیب لگا اس لئے فرمایا بہا کی بلیغ الفاظ ہے وَلَا تَلْمِذُوا اَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَذُوا بِلَلْقَابِ اور لوگوں کے چڑھانے والے نام نہ رکھ لیا کرو کسی جماعت کا نام کچھ اور ہے اس کو چڑھانے کے لیے نام کچھ اور رکھ لیا گیا ہے یا اور کسی فرد کے لیے کسی گروہ کے لیے تو یہ جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر اس طریق سے ڈال دینا اور نام ان کے اوپر کہ جو ان کو پسند دیدہ نہیں ہے یہ تین کام ہو گئے ایک آیت میں روکا گیا اس کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کبھی ایک دوست آپ کا آپ یہ خاص قسم کا مذاق اس سے کر رہے ہیں یا کسی لفظ سے اس کو چھیڑتے ہیں سو دفعہ وہ سن لیتا ہے کوئی اثر نہیں ہوتا کسی وقت میں عزید کیفیت ہوتی ہے اس کی کہ وہ اس کے دل میں جا کر زخم کی طرح لگ جاتا ہے اور پھر وہ دل کا رشتہ ٹوڑ جاتا ہے اور ایک ایسی جو ہے اس کے اندر گرہ پڑ جاتی ہے پھر کھولے نہیں کھول سکتی لہذا محتاط رہا بے سر اس منفزوق و بادر ایمان ایمان کے بعد تو مرائی کا نام بھی مرائے کیوں ان چیزوں میں جا رہے ہو تمہیں تو ایمان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی فضیلت دی ہے تو ان دنگیوں کی طرف جو ہے متوجہ ہی نہ ہو وَمَنْ لَمْ يَتُوفَ أَوْلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو باز نہیں آئیں گے تو وہی ہے کہ جو ظالم ہے اللہ کے نگاہ میں تو ترغیب بھی ہے تشویق بھی ہے سمجھانے کا انداز بھی ہے اور دانڈبن بھی ہے باز نہیں آوگے تو اللہ کے نگاہ میں پھر تم ظالم ہو اگلی آیت میں پھر تین چیزیں وہ پہلی تین چیزیں رو در رو ہوتی ہیں آمنے سامنے اور یہ تین چیزیں وہ ہیں جو غیب میں ہوتی ہیں پیچھ پیچھے ہوتی ہیں اہلِ ایمان زیادہ ظن کرنے سے بچو خامقہ گمان بٹھا لینا کسی کے بارے میں جب تک کہ کوئی بات ظاہر نہ ہو جائے کسی کے طرف سے کوئی رویش یا رویہ یا کوئی اقدام جو ہے واضح طور پر سامنے نہ آ جائے اپنے دل میں خامقہ کوئی اس کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں سوئے ذل پیدا کر لینا اِنَّا بَعْضَ ذلنے اس مُن باز ذن جو ہیں وہ تو گناہ کے درجے تک پہنچ جائیں گے اس لیے کہ تم نے اپنے دل میں بات بٹھا لی ہے حالانکہ اس میں وہ شئ ہے ہی نہیں یاد ہے یہ تمہاری طرف سے گویا کہ ایک تحمت ہو رہی ہے اس کے اوپر قلبی طور پر تو تحمت ہو گئی وَلَا تَجَسَّتُ ہوا دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حالات کی توہ میں نہ رہو بارہ اسلامی ریاست ہوگی تو جاسوسی کا ایک محکمہ بھی ہوگا وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن افراد کی سطح پر خامخوا فلاں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ دونوں بھائیوں کے معاملات کیا ہیں کیا وجہ لڑائی کیوں نہیں ہوتی ان میں کچھ لوگوں کی ہوتی تلاش مجھتے ہیں اسی چیزوں کی وَلَا تَجَسَّتُ ہوتا تَجَسَّتُ بَتْكُمْ بَادَا اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے کسی کے پینس پیچھے غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی نہ بیان کرے چاہے وہ برائی بل فیر اس میں ہو حضور سے پوچھا گیا کہ حضور اگر وہ برائی اس میں ہو آپ نے فرمایا کبھی تو غیبت ہے اگر برائی ہے نہیں تو تحمدت ہو گئی وہ تو غیبت سے دورہ جنم ہو گیا لیکن یہی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان نہ کی جائے کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائے فکرے تمو یہ تو تمہیں بہت برا لگا بہت جن آیا یہ کیا بات کہنی اللہ تعالی نے کوئی شخص چاہے گا یہ کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے لیکن یہ اخلاقی سطح پر یہی کام تم کرتے ہو غیبت جو ہے اخلاقی سطح پر یہی ہے کیوں کہ جو شخص موجود نہیں ہے آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں اگر وہ موجود ہوتا اپنا دفاع کرتا لیکن موجود نہیں ہے دفاع نہیں کر سکتا وضاحت کرتا آپ کو غلط بات سمجھ میں آئی آپ نے ٹھیک نہیں سمجھایا آپ کو اطلاع صحیح نہیں ملی ہے آپ سو طرح سے اپنی حفاظت کرتا اپنی عزت کی اور چونکہ موجود نہیں ہے آپ نے جیسے مردہ بھائی کی لاش پڑی ہے جیسے چاہو موٹی جو ہے کٹ لو لیکن اگر وہ زندہ ہو تو تمہیں قریب آنے دے گا یہی یہ مثال اللہ تعوام ہے توبہ کا بہت قبول فرمانے والا اور رحیم ہے بہت رحم فرمانے والا تیسرا حصہ سورہ مبارکہ کا جو آ رہا ہے یہ عظیم ترین مضامین پر مشتمل ہے ابھی تک معاملہ سارا آپ نے دیکھا یہ یوں سمجھئے کہ بارہ آیات میں پانچ مرتبہ اور ہم نے دیکھا مکی صورتیں اتنی اتنی لمبی جو ہے یا ایوہ لذین آمنو کا سیغہ وہاں ہی نہیں لیکن یہ آیت آ رہی ہے اے لوگو اے لوگو اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرِنْ وَأُنْسَى اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تم سب کو چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو تم سب کو ہم نے پیدا کیا ہے مِنْ ذَكْرِنْ وَأُنْسَى ایک مرد اور ایک عورت سے حضرتِ آدم اور ہوا کی اولاد ہو تم وَجَالْنَاكُمْ شَعُبُ وَقَوَائِلَ لِتَعْرَفُ اور ہم نے تمہیں بنا دیا ہے قوموں میں تقسیم کر دیا اور قبیلوں میں تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو یہ رنگ کا فرق نسل کا فرق اور یہ شکل و شبات کا فرق یہ جو بھی انسان کے نقوش ہے ان کا فرق زبانوں کا فرق یہ قوموں اور قبیلوں میں جو فرق و امتیاز ان میں ڈالا ہے تاکہ پہچان سکو سارے انسان ایک ہی رنگ کے ایک ہی شکل و صورت کے ایک ہی معلوم ہوتا کہ سانچا ہے مفیقلی کا اسی میں سے جب بنے چلے آرہے ہیں ایک ہی زبان بولتا ہے پہچانتے ہیں کیسے ایک دوسرے کو یہ سارا ہے صرف پہچان کے لیے یہ یہ نہیں ہے کہ فلا نسل آلہ ہے فلاں گھٹیا ہے فلاں اوچی ہے فلاں نیچی ہے جیسا کہ آپ نے خدمہ دیا تھا جو آخری خدمہ ہے حجت الودا کا کسی عربی کو کسی عرب کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی سرخ رو کو کسی سیاہ فارم پر کوئی فضیلت نہیں کسی سیاہ فارم کو کسی سرخ رو پر کوئی فضیلت نہیں ہاں فضیلت ہے تو تقوی کے بنیاد پر ہے ایج جی وینز نے اپنی ہسٹری آف ایک انسائزی آف دی ورل میں یہ لیسنج کوٹ کر کے لکھا کہ اگرچہ اس سے پہلے بھی تاریخ انسانی میں human fraternity equality and freedom انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واس تو بہت کہے گئے لیکن یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ رسولوں پر بالفعل ایک معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ دشمن ہے اس نے حضور کی صیرت پر حملے کیے ہیں بلکہ وہی اسی طرح کے جیسے رشدی نے کیے ہیں رشدی نے دراندار اور زیادہ گھناونا استعمال کیا ہے چونکہ وہ تو فکشن اس نے ایک طور سے بنائی ہے لیکن اس نے وہ تاریخ لکھنا تھا تو اس طرح کا انداز تو نہیں ہے لیکن باتیں وہی کہیں ہیں اس کے باوجود کس بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا کہ واقعہ یہ ہے کہ محمد الرسول محمد نے وہ تو رسول اللہ تو نہیں مانتا کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ for the first time in history he established a society based on these principles of human fraternity, equality and freedom اگرچہ جو تاغہ ایڈیشن ہے اس کتاب کا concise history of the world اس میں سے یہ پیسے بھی کال دیا ہے اب تو لیٹرز اور ہیں البتہ پرانا ایڈیشن کہیں جی انیورسٹی سے بھیجئے لائبرری سے اور وہاں سے آپ کو وہ مل جائے گا پیسے یہ تعارف کے لیے یقیناً تمہیں سب سے زیادہ بائزت اللہ کے نزدیک ہوئے جو سب سے بڑھ کر متقی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور باقی خبر ہے ایک اور بہت اہم بات آگئی اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست کی جو شہریت ہے اس کی بنیاد کیا ہے ایمان یا اسلام ایمان تو دل میں ہے چھپی ہوئی شہے ویریفائبل نہیں ہے ہے یا نہیں ہے کیسے معلوم ہوگا دنیا میں جو آپ کو قانون بنانا ہے دنیا میں جو معاشرہ بنانا ہے دنیا میں جو ریاست بنانی ہے اس میں کون شامل ہوگا اس کی ساری بنیاد اسلام پر ہے ایمان پر نہیں ہے لیکن آخرت میں سارا دان و مدار ایمان پر ہے اسلام پر نہیں ہے آپ جو ہیں یہاں کی ابھی سینسس ہوگا آپ کے ملک میں آپ لکھا ہوا ہے آپ کے خانے میں مسلم لیکن یہ کہ اس کی بنا پر اللہ کے ہاں چھوٹ نہیں ہو جائے گی اللہ دیکھے گا ایمان بھی تھا کہ نہیں اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا تو یہ جو ایمان اور اسلام کا فرق ہے اسلامی ریاست اسلامی معاشرے کی اس بحث میں اہم ترین ہے اس کی بنیاد ایمان پر نہیں ہے اسلام پر ہے اس کے لئے بیان کیا کیا یہ بدوں کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے قل لم تو امنو ہے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو لم تو امنو ہے یہ نفی جات میں لم ہو رہی ہے فیل مزارے پر لم لاکر تاقید ہو جاتی ہے ما عملتو نہیں لم تو امنو تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے اطاعت قبول کر لی وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا وَإِن تُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے لَا يَلِدْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيْعَا اللہ تعالیٰ تمہارے عامال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ غفورُ الرَّحِيمِ ہے یعنی قانون تو یہی بلتا ہے اصول تو یہ بلتا ہے جب تک ایمان دل میں نہ ہو تو کسی کا کوئی عمل قبول نہ ہو لیکن اللہ غفور ہے رحیم ہے اس کی شانِ غفاری اور اس کی شانِ رحیمی کے سلطے سے اللہ نے تمہیں یہ ریائط دی ہے کہ اگر نفاق نہ ہو چاہے ایمان ابھی دل کے اندر عاصق نہیں ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو اگرچہ یہ اطاعت ہوگی ٹوٹل امیڈینس پارسل امیڈینس اس لئے امیڈینس اس لئے امیڈینس ادخلو فیسلم کافہ اسلام میں بھی جذوی داخلہ قبول نہیں ہے پورا کا پورا ہماتن سموچے لیکن بہرحال اسلام تو یہ ہے اب اگر تم یاد نہ چاہو کہ مومن کسے کہتے ہیں تو سن لو اس کی دیفنیشن یہ آگئی ہے یہ میں نے سورہ انفال کے دوران بھی اس کو اضاحت کیا تھا کہ اس کے دو حصے جو اس دیفنیشن کے سورہ انفال میں دوسری آیت دوسری تیسری اور در آخر سے پہلی آیت یہ ہے گویا کہ کمپریہنسیو ڈیفنیشن آف اے مومن اینما المومنون اللذین آمنوا باللہ ورسولہی ثم لم یرتابو مومن تو بس صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے لم یرتابو پھر وہی جہاں میں لم ہرگز کوئی شک نہیں پڑا کیا یعنی یقین مل گیا ایمان دل کے اندر راسخ ہو گیا جیسے کہ فرمایا صحابہ اکرام کے بارے نے وَلَا قِبْنَ اللَّهَ بَبَا إِلَيْكُمْ الْعِمَانَ وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں میں خوبا دیا اس نے جب تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا دل میں راسخ نہیں ہوا صرف زبان پر ہے آمنتو باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولہی یہ اسلام ہے منع الاسلام وعلا خمسن اس میں یقین قلبی شامل نہیں ہے شہادت اللہ 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 وعلا محمد رسول اللہ زبان سے گوائی کہ اللہ کی سوا تو معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے وَإِقَامِ سَلَاةِ وَإِطَاءِ زَكَاةِ وَسَوْمِ رَبَضَانَ وَحَدِّ الْبَیْتِ اس لیے کہ ایمان ایمان ذرا کسی اور شئے کا نام ہے وہ ایمان کیا ہے اس کے دو حصے کر دیئے اب یہ اس شہادت سے نیچے یقین قلبی والی بات ایڈ ہو جائے اور ادھر عمل میں جہاد ایڈ ہو جائے تو ساتھ چیزیں ہوں گی تو اب یہ مومن شمار ہوگا بات چیزیں تو اسلام وہ تو ہونی ہونی ہے مومن جو ہے وہ مسلم تو ہوگا ہی اللہ بحالہ لیکن اس سے اوپر کی منزل ہے تو دو چیزیں اور بڑھ جائیں گی وہ کیا ہیں اِنَّمَ الْمُومِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّلَمْ يَرْتَابُوا اور جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راب یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں دعوی ایمان میں سچے ہیں کہنا آسان ہے عامل تو باللہ ہے ومرائکت ہی وقت تو بھی لیکن واقعتاً ایمان ہے یا نہیں اس کا جائزہ لے لو جیسا کہ میں نے ارس کیا باطل کے نظام کے تحت زندگی گزارتے ہوئے اگر اس کو ذہن قبول کیا ہوا ہے اس کی چاکری کر رہے ہیں اسی کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنی تمانائیاں سر کر رہے ہیں اسی نظام کے تحت پھلنے اور پھیلنے اور پھولنے میں زیادہ کمائیں زیادہ بڑے گھر میں رہیں زیادہ شاندار محل ہو زیادہ ہماری کار لمبی ہو ہمارا یہ ہو ہمارا وہ ہو ساہارا دن رات سارا خون پسینا اسی کام کے لیے ہوا وہ مومن نہیں ہو سکتا غربہ باطل کے تحت اندر پورٹسٹ رہنا پڑے گا ایسے رہنا ہوگا جیسے کہ جیل میں انسان رہتا ہے اب دنیا سجن المومن و جنت القافر اور یہ کہ اپنی توانائی میں سے منیمم سبسسٹنس لیول پر جو آپ کے وجود کو برقرار لکھنے کے لیے ناغذیر ہو اس حد تک تو اپنے وقت اور توانائی اور اپنی قوت اور صلاحیت میں لگائے آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے باقی سارا وقت ساری صلاحیت ساری قوت اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جود نظام باطل کو جر سے اکھیل کر پھیکر اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جود اگر یہ نہیں ہے اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں پھر یہ اسلام کا دعویٰ ہے اسلام تو ہے مانے کہ تم دنیا میں تم مسلمان عورت سے شادی کر سکتے ہو مسلمان باپ کی وراثت تمہیں مل جائے گی قانونی حقوق سارے تمہارے مسلمانوں کی ہوں گے اسلامی لیاست میں تم مکمل شہری شمار ہو جاؤ گے لیکن مومن شمار نہیں ہوگی اللہ کے ہاں قالت العرب یہ آیات تو ایسی ہیں کہ یہ یاد کر لیجئے آج کی رات قالت العرب آمن نا قل لم تومنو ولیکن قولو اسلم نا مالوہ علیدہ کر دیا ہے بالکل واحد مقام ہے یہ قرآن مجید کا جس میں اسلام اور ایمان کو یوں کر دیا علیدہ کہ ایک گروہ ایسا بھی تھا جس کے بارے میں کہا گیا ایمان تمہارے دلوں میں تاہل داخل نہیں ہوا البتہ اس آیت سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ یہ منافقین کی بات نہیں ہے لیکن کہ منافقین کا تو کوئی عمل قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے عمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا تاریخی پسمندر سمجھ لیجئے جب اللہ تعالیٰ نے عرب میں حضور کو غلبہ آتا کر دیا اب ظاہر بات ہے کہ تمام قبائل کے اندر بیٹھ کر محسولے ہوئے اب تو بارال فیصلہ کل فتح محمد کو ہو گئی ہے اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے کوئی اور راستہ نہیں جاؤ اور جا کر وفد بھیجو اور اطاعت قبول کر لو اور اسلام قبول کر لو تو وہ اطاعت بھی تھی اسلامی ریاست کی ساتھی اسلام قبول کرنا بھی تھا کہ ہم نے مان لیا جی اس لیے کہ وہاں سے تو الٹی میٹر آ چکا تھا جو سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ صرف چار مہینے کی محلت ہے اس کے بعد اگر تم ایمان نہ لائے تو فائضل صلق العشور الحرم فقتل المشنگی ادھائی سبجت تبوہم تو اس کے بعد ایمان نہ لائے ان کے لئے لازم تھا اگر رہنا عرب کے اندر لیکن یہ کہ ان میں تین طرح کے لوگ تھے ایسے بھی اقینم تھے جو خروص دل سے ایمان لائے ایسے بھی لوگ تھے جو دھوکہ دینے کے لئے ایمان لائے جان بچانے کے لئے یہ دو ہوگئی ویلیوز پوزیٹیو اور نیگیٹیو بیچ میں پوزیٹیو اور نیگیٹیو کے مابین ایک زیرو لیول آتا ہے زیرو لیول وہ تھا کہ دل میں نہ دھوکے کی نیئے تھے نہ حقیقتاً ایمان دل میں پیدا ہوا ہے لیکن اسلام لے آئے ٹھیک ہے ہم تیار ہیں وہ ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اگر اللہ اور اس کے رسول کی اتحاد کرتے رہو گی اللہ تمہارے عمل میں سے کچھ بھی گھٹائے گا نہیں کم نہیں کرے گا بلکہ آگے تلکہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر اللہ اس کے رسول کی اتحاد کرتے رہو گے تو ایمان بھی تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا اس لیے کہ ایمان سے عمل سالح پیدا ہوتا ہے اور عمل سالح سے نہیں ایمان پیدا ہوتا ہے لیکن اگر تم جاننا چاہو دل میں یہ عمل پیدا ہو جائے اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ست کے دل میں یاد ارادہ اور عمل پیدا ہو جائے اور یہ وہ عارضو پیدا ہو جائے جس کے اوپر علامہ اقبال میں جو کہا ہے کہ عارضو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام یہ عارضو کہ مجھے مومن رہنا ہے جینا ہے مرنا ہے یہ عارضو اول تو پیدا مشکل سے ہوتی ہے اور ہو جائے تو معاشرہ اس کو غزہ نہیں دیتا ہر چار طرف سے اس کے خلاف آپ پر دباؤ پڑنا شروع دماغ خراب ہو گیا پاگل ہو گیا فیلٹی کے یہ اپنا کیریئر چھوڑ رہا ہے یہ اپنا کاروبار برباد کر رہا ہے وہ فلاں یہ کر رہا ہے تو ماحول جو ہے ماحول میں اکسیجن نہ ہو تو پودا کیسے پروان چڑھے گا تو اس لیے بہت مشکل کام ہے اللہ یہ کہ خلوص نیت اور عظم مسمم ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی توفیق اور تحصیر ہوتی ہے تو آج آپ اس کو سامنے رکھ کر دل میں یارزو لے کر اٹھئے کہ یہ ایمان اس دیفنیشن پر ہمیں پورے اترنا ہے وہ دیفنیشن کیا ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَمِيلِ اللَّهِ اُلَائِكَ هُمُ السَّابِقُونَ اس آیت کے شروع اور آخیت دونوں میں اسلوب حسر ہے مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں ہر جو نہیں پڑے ان کے دل میں اس ایمان نے یقین کی شکل اختیار کر لی اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کراب میں کھپائے اس میں اپنے مال بھی اپنی جانے بھی یہی لوگ حقیقت میں سچے ہیں اپنے دعویٰ ایمان میں اللہم ربنا جعلنا منہم یہی صادقون ہیں ان کے بارے میں سورہ توبہ میں ہم آیت بڑھ کر آئے ہیں کونو معص صادقین صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تلاش کرو کچھ صادقین ہیں دنیا میں اس وقت کے نہیں اور حضور نے یہ خبر دی ہے میری امت میں ہمیشہ ایک درہ ضرور موجود رہے گا جو حق پر قائم ہو تلاش کرو اور تلاش کر کے کونو معص صادقین ان میں شامل ہو ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ ان کے دستوں بازوں بنو ظاہر بات ہے جمعیت کے بغیر جماعت کے بغیر وہ اقامت دین کیسے ہوگی وہ اظہار و دین الحق تیارے دین کلے ہی کیسے ہوگا محمد رسول اللہ واللہ دین مہا وہ حضب اللہ بن گئے تھے تب ہی تو دین قائم ہوا نا اب وہ ساری کیسیات جو سورہ حضرات میں آئیں اب یہ جوٹ کر لیجئے جن لوگوں کے دلوں میں وہ ایمان نہیں تھا وہ اسلام لانے پر حضور پر اپنے احسان جتائے تھے حضور دیکھئے ہم تو لڑے بھرے بغیر اسلام لے آئے تو ہمارا تو حق زیادہ ہونا چاہیے وہ ہماری ہریانے کی زبان میں یہ کہاوت ہے تھوٹھا چنہ باجے گھنہ وہ چنہ جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہو اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے برطن خالی ہوگا تو آواز کھنکھنانے کی آتی ہے برطن کے در پانی پڑا ہوا تو پھر اس طرح کی آواز نہیں آتی تو ایمان سے خالی تھے اس لئے وہ اپنی ایمان کے دعوے زیادہ کرتے تھے قُلْ اَتْوَعْلِمُونَ اللَّهَ بِدِينَكُمْ تو اپنے دین کا بھی اس طرح سے بڑھ چھوڑ کر باتیں کرتے ہو تو اللہ کا بتانا چاہتے ہو جت لانا چاہتے ہو اپنا دین وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي سَمَا وَحَتِمُ مَا فِي الْأَرْضِ اگر تمہیں ایمان حاصل ہوتا تو تم یہ جانتے کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ایک بندہ مومن کے لئے تو یہ کہلے کی ضرورت ہی نہیں وَاللَّهُ بِكُلِّ شَعِنْ عَلِيمُ اللہ تو ہر چیز کا ایم رکھتا ہے يَمُنُّونَ عَلَيْكَنْ اَسْلَمُ اے نبی آپ پر احسان دھر رہا ہے کہ ہم اسلام لے آئے اُلَّا تَمُنُّو عَلَيَّا اِسْلَامَكُمْ اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان مت دھرو بَلِلَّهُ جَمُنُّو عَلَيْكُمْ لِلَّهُ تُمْ پر احسان دھرتا ہے اَنْ حَدَاكُمْ لِلْایمَانِ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے اگر تم سچے ہو جب اسلام پر آگئے ہو تو ایمان کے راستے پر چڑھ گئے ہو اگر سچے ہوگے تو ایمان تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا اطاعت رسول کرتے رہو گے اطاعت اللہ الہی کرتے رہو گے نمازیں پڑھو گے روزیں رکھو گے زکاة دو گے خوشدلی کے ساتھ تو ان عامال کی بدولت ان کی نورانیت تمہارے قلوب کے اندر اترے کی اور اس سے تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا دیکھیں یہاں لفظ اسلام آیا تھا پھر يَمُنُّونُ عَلَيْكَ نَسْلَمُ یا آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے قُلْ لَا تَمُنُّونُ عَلَيْا إِسْلَامَكُمْ اے نبی کہہ دی یہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو بَلِلَّهُ يَمُنُّونُ عَلَيْكُمْ بلکہ یہ تو اللہ تم پر احسان دھر رہا ہے اَنْ حَدَاكُمْ لِلْإِمَان کہ یہ جو تمہیں اسلام لانے کی توفیق دے دی اس نے تو اس نے گویا کہ ایمان کی سڑک پر ڈال دیا تمہیں اس راستے پر ڈال دیا ہے کہ جو ایمان تک لے جائے گی اِنْ كُنْ تُمْ صَادِقِينَ اگر تم اپنے اسلام میں صادق ہو ہاں اسلام منافقہ نہ لائے ہو تو بات اور ہے دل میں عداوت ہے دشمنی ہے صرف جان بچانے کے لیے اگر نیت یہی ہے تو پھر دو دائر بات ہے کہ نہ اسلام ہے نہ ایمان ہے اگرچہ قانون پھر بھی مسلمان مانے جائیں گے منافقین بھی آخری وقت تک مسلمان مانے گئے منافقین جو ہے یہاں تک کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی کی نواز جنادہ حدود نے پڑھائی ہے یہ تو غنوہِ تموب کے بعد ہوا پھر کہ منافقین کو ننگا بھی کیا گیا اور مسجد جو انہوں نے بنائی تھی مسجد دلال وہ گراہ بھی دی گئی وہ سب کچھ ہوا ہے بعد میں ہوا ہے پہلے نہیں تموب تک کا معاملہ یہ تھا کہ پردہ پڑھا ہوا تھا یقیناً اللہ تعالی جانتا ہے آسمان اور زمین کے تمام چھپی ہوئی چیزیں غائب اور غیب اللہ کے علم میں ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے مولا يرسل لئے سلم دائما اباد معا